بسم اللہ الرحمن الرحیم باب كيف كان بدو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انا وحینا الیک كما وحینا الى نوحی والنبیین من بعد و بهی قال حدثنا الحمید وقال حدثنا سفیان وقال حدثنا یهی من سعید للانسار وقال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی وانه سمیع القمت بن وقاس اللیسی يقول سمیت عمر من الخطاب رضی اللہ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الامال بالنیات وانما لمرئیم ما نباہ فمن کانت حجرتو الى دنیا يصیبوها او الى مراتین جن کے ہوا فحجرتو الى ما حاجر الی او کما قال علیہ السلام مولانا کل کا جو سبق بنیادی اب کا وہ تھا کہ مطابقت الہادیس سب آتے التي تحت الباب باب کے تحت جو سات حدیثیں ہیں تو ان کی مطابقت اس ترجمت الباب کے ساتھ کس طرح ہوگی تو لفظیں بدع اور بدع الوحی یہ اضافت کونسی ہے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی پورا سبق تھا اور کیفہ کے بارے میں بھی اس طرح کیفہ اظہار عظمت کیلئے بھی آتا ہے اظہار عظمت کیلئے آتا ہے استفہام لسوال عن الحال اب حال الشخص کے بارے میں اس سوال کے لئے کیفہ حالو کوئی آشیخ یا کیفہ القراتشی کراچی کے حالات کس قسم کے ہے اور اللہ آپ کو بلکر کیفہ المئی والجون جون اور مئی کا مہینہ کس طریقہ بر جاتا ہے تو یہ سوال عن المکان سوال عن زمان اور اسی طریقہ بر انسانی حالات کے بارے میں استفہام کیلئے بھی آتا ہے انکار کیلئے آتا ہے تعجب کیلئے آتا ہے باقی ترقیب احتمالات تو اگر اس پہ شروع ہو جاؤں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا آپ کے سبق کا یہ مسئلہ کیفہ کا بھی گزرا اب آج کا سبق ہے آپ کا کہ وحی کا لغوی مانا وحی کا استلاحی مانا اور وحی کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ اقسام اور الہ رسول اللہ ہے رسول اور نبی یہ کیا ہے اور وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَوَجَلَّ اور اِنَّا اُحَيْنَ عِلَكَ آیت کس طریقہ بر ان احادیث سے جوڑ جائے گی اور آیت ترجمت الباب کے ساتھ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حدثن الحمیدی اس میں چار پانچ راوی ہیں ان کے تعارف ہیں پھر حدیث کی بات شروع ہوگی یہ آج کا سبق ہے آپ کا پہلی بات مولانا کہ الوحی وحی کا لغوی مانا آتا ہے اشارہ ایک مانا اس کا آتا ہے اشارہ کرنا مجھ پر چونکہ پابندی لگی ہے میں گفتگو نہیں کروں گا حضرت زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لئے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ مقتدیوں کے طرف اشارہ کر دیا کہ انسبیحو نماز پڑھا کرو آپ لوگ نماز پڑھو یہ اشارہ سے آپ نے فرمایا ہے اس لئے کہ اللہ نے آپ پر پابندی لگائی تھی اشارہ سے آپ بات کریں گے تو وحی کا مانا یہاں پر فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُ بُقْرَةً وَشِيَا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُ بُقْرَةً وَشِيَا کچھ ملا پڑھ گیا وحی کا مانا یہاں پر اشارہ کے مانے میں ہے اسی طرح پر وحی کا دوسرا مانا آتا ہے الْإِلْقَاءُ فِي الْقَلْبِ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى ظاہرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ وہ نبیانی تو نہیں تھی کہ اصل وحی اس کے پاس ہو یا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى اس کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی سے لگا کر کے دودھ بلائیں اس کے بعد سندوق چکے اندر اس کو ڈال کر کے آپ یہ ہے کہ اس کو دریا کے اندر ڈال دیں یہاں پر وَحِيْقَ مَنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى الْعِلْقَاءُ فِي الْقَلْبِ تیسرہ موحی کا معنی آتا ہے الْعَمْرِ حُکُمْ کرنا سمجھ ریمی ہے کہ حکم کرنا وَأَذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ اَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِ وَأَذْ أَوْحَيْتُمْ یعنی وَأَذْ أَمَرْنَا الْحَوَارِيِّينَ ہم نے حواریین کو یہ حکم دیا یہاں وَحِيْ اَمَرْ کے معنی میں ہے اور حکم کے معنی میں ہے سمجھ ریمی ہے کہ امر اور حکم کے معنی میں چوتھا معنی وہی کہاتا ہے تسخیر سخر یسخر تسخیر تسخیر اور وجدانی الہام کی وجدانی اندرونی کیفیت دل کو اس کا مسخر کرنا کتہ مسخرے بھونکنے پر بھینس مسخرے تیرنے پر آپ کو مسئلہ سوچیا گیا یہ تسخیر اور وجدانی الہام وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُوْيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَارِشُونَ وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا اور وجدانی طور پر یہ چیز اس کے دل میں ہے کہ کہاں کہاں سے درختوں سے جوس چوس چوس کر کے جوس اور رس ان کا رس چوس چوس کر کے آ کر کے اس کو اس چھتے کے اندر شہد بنانا ہے اور اس کو اس سے شہد بنے گا یہاں تسخیر اور وجدانی الہام کے معنی میں ہے سمجھتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ظاہر ہے کہ مکھی کی طرف وحی تو نہیں ہوگی الہام بھی اس کو نہیں ہوگا یہ ایک تسخیر کے معنی میں اللہ نے اس کو اس طرح مسخر کر لیا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کتہ مسخر ہے کس پر بھونکنے پر سمجھے اور بہت سی چیزیں یہاں تسخیر اور اللہ کا بلکر وجدانی الہام کے معنی میں ہے پانچوہ معنی آتا ہے مولانا الہام کا پانچوہ معنی کہ کسی کو کسی کام پر کسی چیز کو کسی کام پر مقرر کر لینا کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہے آپ نے کرنا ہے کام پر مقرر کر لینا وَأَوْحَا فِي قُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَحَا ہر آسمان میں اس کی ڈیوٹی لگی ہے سمائن آسمان کو تھوڑی وَأَوْحَا فِي قُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَحَا سمجھتے ہیں یہاں وَحِي کام پر مقرر کرنا ذمہ لگانا کام پر مقرر کرنا اور ذمہ لگانا ہر آسمان کی یہ ذمہ داری ہے کچھ پھلے پڑ گیا چھٹا معنی وَحِي کہتا ہے وَسْوَسَةَ کے وَسْوَسَةَ اَوْحَا يُحَي اِحَان کا معنی رہا جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اِنَّ شِعَاطِنَ لَيُحُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِهِمْ اِنَّ الشِيَاطِنَ وإِنَّ الشِيَاطِنَ لَيُحُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِمْ تو اس کا معنی یہ ہے اِنَّ الشِيَاطِنَ لَيُوَسْوِسُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِمْ شیطان اپنے چیلوں کو وَسْوَسَةَ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں شیطان اپنے چیلوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں سمجھ دیں اور وہی کا ایک معنی آہستہ آہستہ گفتگو کرنا خسر پھسر کرنا بولو آہستہ آہستہ گفتگو کرنا اور خسر پھسر کرنا جیسے کہ یوحی بعض غم الہ بعض زخرف القول غرورا کافر جو ہیں آہستہ جو ہیں ایک دوسرے بات جھوٹی جھوٹی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں آہستہ آہستہ یوحی بعض غم الہ بعض زخرف القول غرورا یہ وحی کے چھ سات معانی لغوی طور پر قرآن میں استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی لوگوں نے بیان کی ہے یہ لغوی معانی سے ہم لوگ فارغ ہو گئے دوسری چیز ہے الوحج استلاحا وحی کا استلاحی معنی سمجھے مجھے وحی کا استلاحی معنی کسی چیز کو اللہ انبیاء تک پہنچا دیں ان کے سامنے جو اس کو پیش کر دیں کی صورت میں امہ بقتبن یا لکھ کر کے یہ بھی وحی ہے وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوعِزَةً وَتَفْصِيلًا وحی کا استلاحی معنی سات معنی لغوی ہو گئے استلاحی معنی وحی کا اِلْقَاءُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى اَلْشَيْءِ اِلَى الْأَنْبِيَاءِ یا اِلَى النَّبِيَ نبی کے سامنے اللہ تعالی کسی چیز کو پیش کر دیں اور نبی کو دے دیں اللہ نبی کو دے دیں پیش اِمَّا بِقَتْبِنْ یا لِكَرْكَرْكِ اَوْ بِعِرْسَالِ رَسُولٍ یا فَرِشْتِكُو بھیجیں اَوْ بِعِرْسَالِ رَسُولٍ یا فَرِشْتِكُو بھیجیں اَوْ مَنَامِنْ یا نِندْمِنْ اس لئے کہ نبی کی خواب وہ بھی وحی ہوتی ہے اِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَزْبَحُكَ فَنزُرْمَاذَا تَرَا آپ لوگ ناراض نہ ہو جاؤ وہی قطی ہے سمجھے بھی جن اب سارے علماء دیوبند جمع ہو جائیں کہیں کہ مولی منظور کو زبا کرو وجہ کیا ہے جی وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے نہ اس نے بدکاری کی ہے نہ کچھ کی ہے تو مولی منظور کو زبا کرنا حرام ہے حرام قطی ہے کسی انسان کو زبا کرنا حرام قطی ہے اب حرام قطی بزرگوں کے خوابوں سے کوئی کسی کو زبا نہیں کرے گا وہ خواب زنی ہوتے ہیں اگر کسی بزرگ کو الہام ہو گیا یا خواب میں آ گیا کہ مولی منظور کو زبا کرو وہ زنی ہے اور زن وہ حرام قطی کو میرا زبا کرنا حرام قطی ہے اس کو اس زن سے آپ نہیں توڑیں گے لیکن یہ ہے کہ اب اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا حرام قطی ہے ناجائزیں حرام قطی ہے لیکن نبی کو قطعی وحیم ہو گئی خواب میں فرمائے انی ارا فی المنام انی ازبہوکا تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کی طرح قطی ہوتا ہے جب یہ قطی ہے تو لوہے لوہے کو کٹتا ہے پھر کیا ہوتا ہے لوہے لوہے کو کٹتا ہے لہذا اب یہ ہے کہ بتا رہا ہے کہ اسماعیل کو زبا کرو اب اسماعیل کا زبا کرنا حرام نہیں وہ حرام قط گیا اب واجب ہو گیا پھر بھی آپ سمجھ میں آپ کو نہ آ جائے تو پھر کڑے میں چلے جاؤں آپ کو با سمجھ میں آگے نہیں ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی کا معنی ہے اِلْقَاءُ اللَّهِ سُبْحَانُ وَتَالَىٰ الشَّيْئَهِ الْنَبِيِّ اِمَّا بِكِتَابَتِن یا کتابت کے ذریعے سے جیسے آسمانی کتابیں بہت سے لکھ کر کے اللہ نے بھیج دیا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُعْزَةً وہ بھی وحی ہے وہی ان کو کہا جائے گا سمجھے نہیں ہے کی نہیں اَوْ بِعِرْسَالِ رَسُولٍ یا فرشتے کو اللہ بھیجے اَوْ مَنَامٍ یا خواب میں اَوْ بِعِلْحَامٍ اَوْ الْحَامٍ یا الْحَام کا کوئی طریقہ ہو یہ وہی کا معنی ہو گیا مولانا اِلْقَاءُ اللَّهِ سُبْحَانُ وَتَالَى الشَّيْءِ الْنَبِيِّ اِمَّا بِكِتَابَتِن اَوْ بِعِرْسَالِ رَسُولٍ فرشتے بھیجے مزید بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی اَوْ بِعِرْسَالِ رَسُولٍ اَوْ مَنَامٍ اَوْ الْحَامٍ سمجھ دا مولانا وحیمِ اور الْحَامِ فرق کیا ہے الْوَحِي مُختَصٌ بِالْأَنْبِيَاءِ بِخِلاَفِ الْحَامِ فَإِنَّ الْحَامَ اَعَمُ مُتْلَقًا وَالْوَحِي اَخَصُ مُتْلَقًا اب ہو گیا تیسری بات شروع ہو گی الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَامِ وَبَيْنَ الْوَحِي وَحِي مُخْتَصٌ بِالْأَنْبِيَاءِ وَحِي اَسْلِ جو اصطلاحی وہ مختص بالانبیاء ہے برخلافِ الْحَام کی الْحَامِ عَامُ مُتْلَقًا دوسرا یہ ہے الْحَامِ وَلَا الْعِطْلَاقِ وَلَا يُفِيدُ إِلَّا زَنَّةِ اس سے کمزور قسم کا کوئی زنہ آئے گا بشرت ہے کہ نبی کا الْحَام نہ ہو علماء دیوبند کو فلام بزرگ کوئی الْحَام ہو گیا میں نے وحی کا استعلائی معنی آپ کو بتا دیا اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَحِي وَحِي کے درمیان میں وَبَيْنَ الْعِلْحَامِ اور الْحَام کے درمیان میں فرق فرق یہ ہے الْوَحِي مُخْتَصٌ بِالْأَنْبِيَاءِ وَحِي انْبِياء کے ساتھ مختص ہیں اور برخلاف اللہ آپ کو علماء الْحَام کے الْحَام عام مطلق ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الْحَام وہ عَلَلْ اطلاق عام حالات میں الْحَام حُجَّتِ شَرِعِہِ نہیں ہے وَحِي حُجَّتِ شَرِعِ ہے الْحَام حُجَّتِ شَرِعِ نہیں ہے آپ لوگ سبق کو بھی نہیں دیکھ رہے اس کو دیکھ رہے تو بھی بغیرت آدمی ہے سمجھ ریمی ہے کی نہیں یہ کوئی دیکھنے کی چیزیں وحی حُجَّتِ شَرِعِ نہیں ہے غیرِ انبیاء کے وحی وحی نہیں الْحَام غیرِ انبیاء کا الْحَام الْحَام حُجَّتِ شَرِعِ نہیں ہے وحی حُجَّتِ شَرِعِ ہے دوسرا یہ ہے الْحَام میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا خاص طور پر اولیاء کو لیکن نبی کو اگر الْحَام ہو جائے وحی ہو جائے تو اس میں تو فرشتے کا واسطہ ہوتا اگرچہ شیخ اکبر وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں ہمیں جو الہام ہوتا ہے اس میں فرشتے آتا ہیں باقی بخاری جلد اول کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو کئی مثالیں بتا دوں گا جب جلد اول ہم پڑھیں گے وہاں پہنچیں گے آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر نبی کے پاس بھی فرشتے آتا ہے فرشتے بالکل انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں فرشتے غیر نبی کے ساتھ بھی آتا ہیں ان کے سامنے بھی آتا ہے جبریل ہی تو آیا اور کون آیا کس کے پاس اما مریم کے پاس آئے اما حاجرہ کے پاس اس قسم کے کئی انشاءاللہ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے حدیث میں یہ دوسری چیز ہوگی مولانا وحی کے ساتھ معنی لغوی استلائی معنی اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے اقسام الوحی اقسام الوحی وحی کے اقسام چالیس سے اوپر لوگوں نے اقسام بیان کی ہے لیکن چھ ساتھ جو ہے نا وہ کچھ مشہور ہے وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اقسام الوحی یہ تیسری بات ہے اقسام الوحی شیخ علیہ السلام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان سے مشہور ہے کہ انہوں نے یہ ساتھ قسمیں بیان کی پہلی قسم مولانا اول مابودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیہ السالحہ تو یہ جیسے کہ تیسری حدیث میں کل آپ سے عرض کیا تھا رؤیہ السالحہ ہے جو نبی کو جو خواب نظر آئے یہ مبادیات وحیہ یہ بھی وحیہ اول مابودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام من الرویہ فرماتے ہیں اول مابودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیہ السالحہ تو یہ تیسری حدیث میں دیکھ لو پہلا ہے کہ رؤیہ السالحہ دوسرا یہ ہے کہ نفس نفس فی القلب فی الروع دل کے اندر بات کو ڈال دینا اللہ ڈال دے نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ بھی وحیہ تیسرا فرشت نظر نہیں آرہا لیکن جیسے کہ کسی زنجیر کو آپ کسی خردر قسم کے خردرات والا جو پتھروں پتھر پر کھینچے فرش پر یہ آئے گا یا گھنٹی کی آواز کی طرح وہاں میں ارز کروں گا کل پرسو کی سبق میں آئے گا گھنٹی کی جھنکار کی طرح گھنٹی کی آواز کی طرح یہاں بیٹھے ہوئے کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئے گا نبی کو سمجھ میں آئے گا آج کل یہ جو آپ کے موبائل آگئے یہ موبائل یہ بڑے تیز ہیں اس میں کبھی آپ نے دیکھا کہ ساتھ بیٹھے والے آدمی کو بھی بات سنائی دیتی ہے سمجھ میں بھی آتی ہے پرانے زمانے کے پی ٹی سی ایل کے جو فون ہوتے تھے جہاں سے کان لگانے والے حصے کو کان پہ لگایا آپ اس طرف اگر آپ اپنے کان کو لگائیں تو آواز کوئی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی اور اب بھی پی ٹی سی ایل والے فون دیکھ لو مولانا اب شاید اس میں صفائی آگی تو یہ جو گھنٹی کی جھنکار کی طرف جو آواز آتی ہے صرف جبریل اور محمد کی گلام ہے آپس میں باقی وہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے حدیث میں تیسری قسم میں نے عرض کیا مصر سلسلت الجرس گھنٹی کی جھنکیار اور زنجیر کی طرف اس کو جب کسی فرش فرش آپ کھینچے شرور کے آواز آ جائے چوتھی کسی مولانا فرشتے کا اپنے اصلی شکل میں آ جانا فرشتے کا اپنے اصلی شکل میں آ جانا جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا لہو ستمیت جناہن چھے سو پروں کے اندر میں نے دیکھا فرشتے کا اپنے اصلی شکل میں آ جانا پانچویں صورت یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ جائے کبھی دہیت القلبی کی شکل میں آ جائے کبھی بددو کی شکل میں آ جائے آپ نے بڑا مشکوت کی پہلی دوسری حدیث از جاہو رجلن سمجھے ایک آدمی آیا اللہ آپ کا بلا کری ہے اور بددو اور ہم کچھ بھی نے اللہ آپ کا بلا کریا ہے سائر اور راسے سر کے پال برنگت تھے اور اللہ آپ کا بلا کری ہے لہو دویون قدوی نہلے لا نسمو ما یقولو لا نفقو ما یقول ہمیں سمیم نہیں ہے وہ کیا کہ فاسناد رکبتے الہ رکبتے ہیں کبھی بددو کی شکل میں آئے گا کبھی دہیت القلبی کی شکل میں آئے گا یہ بھی وہی کے قسم ہیں کچھ بہلا پڑ گیا مولانا اور چھٹی قسم کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں چھٹی پانچویں پانچویں یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں یا اپنے پاس بلائیں اپنے پاس بلائیں آسمان پہ یہ بھی وہی آسمان پہ جو بات ہوئی چھٹی قسم اڑے جنے دا پترہ کچھ بہلا پڑا نہیں پڑا ایک آپ سے ارز کیا کہ رویہ سالحہ نفس پھر رو دل میں ڈال دیں سلسلت الجرس فرشتہ اپنے اصری شکل میں آ جائے یا فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ جائے سمجھے شرمیں یا ممورائل حجاب اللہ کسی سے گفتگو کرے جیسے کہ حضرت ابو صلی اللہ علیہ السلام سے گفتگو ہوتی تھی ممورائل حجاب یا آسمان پہ بلائیں یہ سات کس میں ہوگی مولانا اللہ ونور شاہ کشویری فرماتے والاولا ان یقتصر علامہ فی القرآن وحی کے ان قسموں پر اکتفاق کیا جائیں یہ قرآن میں قرآن میں تین ہے ما کانا لبشرنن یکلمہ اللہ 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 وحیان دل میں ڈال لیتا ہے او منورہ حجاب یا یہ کہ پیچھے حجاب کے پیچھے گفتگو ہوتی ہیں او یرسل رسولہ یا یہ کہ کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے والاولا ان یقتصر علامہ فی القرآن قرآن میں جو کچھ ہے اسی پر اکتفاق کیا جائیں جنیدہ پوتریا کچھ بلپڑا یہ ہوگیا جی مولانا وحی کے لغوی معنی ساتھ وحی کے استلائی معنی اور وحی اور اللہ کا علیہ الہام کے اندر فرق اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وحی کے استلائی اقسام اقسام وحی کے سات کسمیں یا وحی کے تین کسمیں علامہ فی القرآن ہے جو کہ قرآن میں اللہ منہ نے شاک شبیر کی حوالے سے بتا دیا اب چلیے گا بابن کے فکان بدل وحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سلے میں الہ آتا ہے سمجھے جیسے انزال کے سلے میں انزل ینزل انزالن الہ بی آتا بما انزل لے لکا اور الہ بی آتا ہے انزل علینا بما یکفرون نومن بما انزل علینا ویکفرون بما وراہو سمجھے انزال کے سلے میں الہ اور الہ دونوں آتا ہے وحی کے سلے میں الہ آتا ہے یہ الہ رسول اللہ اس کے ساتھ ہو مولانا رسول اور نبی عام مطلق ہے دونوں میں عام مطلق نبی وہ ہے کہ اس کو شریعت جدید ملی ہو یا نہ ملی ہو برخلاف رسول کے اس کو شریعت جدید مل گئی ہو سمجھے بعض لوگ رسول میں ایک اور قید لگاتے ہیں اس کال کو ختم کرنے کیلئے عرض کر رہا ہوں رسول وہ ایک اس کو نئی شریعت مل گئی ہو یا کافروں کے کسی خاص قوم کی طرف اس کو بھیجا گیا ہو کافروں کے کسی خاص قوم کی طرف اس کو بھیجا گیا یہ اس لئے کہہ رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی ہے نبی بھی ہے حالانکہ آپ کو نئی شریعت نہیں ملی ابباجی کی شریعت تھی رسول میں تو نئی شریعت وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَادِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اس لئے جان چھوڑانے کے لئے کہا کہ رسول وہ ہے کہ جدید شریعت مل گئی یا کسی خاص قوم کے لئے اس کو نمزد کیا گیا ہو بنو جرحم کے طرف آپ کو بھیجا گیا اور حضرت کی شادی بھی انہی سے ہوئی حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جرحم قبیلے سے خلاصے یہ نکلا کہ نبی میں شریعت جدید ضروری نہیں ہے رسول میں ضروری ہے رسول اخص مطلقے نبی عام مطلقے دوسرا اس کا پہلو اُلٹ ہے اُلٹ کیا ہے پیدائش کے اعتبار سے وجود کے اعتبار سے رسول انسانوں سے بھی ہوتا فرشتوں سے ہوتا برخلاف نبی کے نبی صرف انسان ہوتا چنانچہ کتابوں میں آپ دیکھیں گے کسی کتاب میں بریل ویشیاں جماعت اسلام الہدیث دے بندی شافی مالکی ہمبلی لغت کی کتاب میں النبی انسان باعثہ اللہ علیہ الخلقے اس لئے جوان کے بچے سو نہیں سبق میں آسان طریقہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے بشر ہے یا حضرت یہ کہ انسان ہی نہیں ہے تو ان سے کہو کہ نبی ہے یا نہیں جی نبی ہے کہو تعریف کرو نبی کی نبی کیا اس لئے عملہ محمد راقہ کے کتابوں سے نبی کی تعریف بھی لوگوں نے نکال دی اس میں ایسے بریلوی لوگ پھنس رہتے ہیں ایسے پھنس رہتے ہیں اب جدید ایڈیشنوں کے اندر اس چیز کو خارج کر دیا اور آپ لوگ تو چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے کمزور ہے نا اور کمزور کھدڑا آدمی جب سبق کی طرف رجوع نہ کرے توجہ نہ دے تو پھر وہ اردو کی رسالوں سے اپنا سارا کام چلائے گا وہ خاک چلائے گا آسان طریقہ ہے کہ نبی کی تعریف کرو محمد رسولہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے سمجھ دائیں تو وہ کہے گا ان نبی انسانن پھر کہے بشر بشر میں اور انسان میں کیا فرق ہے ایک ہی چیز دو ہے بات ہی ختم ہے ایک منٹ سے آگے پانچ منٹ سے آگے یہ مناظر آپ کا جائے گا بھی نہیں لیکن اللہ نے محروم کر دیا سبق کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے مولی صاحب ایک عام داڑی منہ بیریلوی بھی ہمارے حضرات کو یہ ہے کہ دے مارتا ہے ان کو آپ کو مسئلہ سمی آگیا نبی صرف انسان ہوتا ہے اور برخلاف رسول کے رسول انسانوں سے میں ہوتا ہے فرشتوں سے بھی ہوتا ہے اللہ یستفی من الملائکتی رسولا ومن الناس اللہ فرشتوں سے بھی رسول بیجتا ہے اور ومن الناس لوگوں میں سے اللہ یستفی من الملائکتی رسولا ومن الناس آیا مسئلہ سمی نتیجے یہ نکلا کہ رسول عام متلک ہے نبی اخص متلک ہے اب اگر آپ کسی بریلوی سے بات کر لے آسان سی بات ان سے کہہ دو کہ رسول ہمارا حضرت نبی بھی ہے نبی مانو تو النبی انسان ختم ہو گیا کہ آپ انسان ہیں اور ہمارا حضرت رسول بھی ہے اب رسول صرف دو مخلوق سے آئے انسانوں سے آئے اور فرشتوں سے آئے حضرت خود فرماتے لا اقول لکم انی ملک میں فرشتتوں نہیں ہوں فرشتے کی نفی نبی نے کی انسان تم نہیں مانتے ہو تیسری تو کوئی مخلوق ہے ہی نہیں کی جسے کوئی رسول آیا ہو نتیجہ نکلا محمد رسول کی رسالت کے تم منکر ہو اب بتاؤ نا تمہارے اندر ہمت کرو ان کو توڑو جو میں عرض کر رہا ہوں باتیں صرف ایک ایک منٹ کی ہوتی ہیں ایک ایک منٹ کی دو دو منٹ کی لیکن سبق میں چونکہ جو زبا کر دوں کاش کی مجھے چھوری مل جائے اس بندے کو زبا کر دوں جو سبق میں اس طریقے پر سوتا ہو گیا مولانا باب ان کے فکان عبد الوحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر ایک مرتبہ آپ جب رسول اللہ واجب یہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہم صلی اللہ محمد آپ اس پر یہ ہے کہ پڑھ لیں باقی اس کی بات پڑھے مستحب ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ حضرات محدثین لفظ آئے گا تو آپ پڑھتے رہیں گے باب ان کے فکان عبد الوحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انہا اوحینہ الیکا کما اوحینہ الہ نوحینہ ٹیٹ رہیے گا وقول اللہ عز وجل میں نے آپ سے حرص کیا کہ قول اللہ اور آگے انہا اوحینہ الیکا کما اوحینہ الہ نوحن والنبیینہ اے جن دا پتر ہے یہ مکولہ ہے تو قول مکولہ یہ مبتدہ مؤخر ہے قول اور خبر اس کی محضوف ہے وفیہ قول اللہ اسی باپ کے اندر قول اللہ عز وجل انہا اوحینہ الیکا کما اوحینہ وفیہ اے فیہ آدھ الباب اسی باپ کے اندر قول اللہ عز وجل اللہ کا قول ہے سمجھ دا یہ آپ کی مرضی ہے فیہ خبر مقدم نکالو ثابتوں کائنوں حاصلوں موجودوں مستقروں کوئی بھی نکالو سمجھ دا خبر مقدم اور قول اللہ مبتد مؤخر یا اس ترکو وقول اللہ عز وجل اللہ انہا اوحینہ الیکا کما اوحینہ الہ نوح وننبیینہ مما یتعلق بہاد الباب یہ اللہ کا قول بھی اسی باپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے بدعو الوحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس لئے کہ ترجمہ الباب کیا مولانا باب ان کے فکان بدعو الوحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ انہا اوحینہ الیکا مما یتعلق بہاد الباب یہ آیت بھی اسی باپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اللہ کا قول بھی اسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس باب کے اندر قول اللہ عز وجل دوسرا یہ ہے اللہ کا یہ قول یہ بھی اسی باب کے ساتھ متعلق ہے یہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے آیت میں بھی دو وہی کا ذکر ہے اب یہ اس کے ساتھ متعلق ہے کس طرح ہے بدع الوحی کے ساتھ کس طرح متعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے آپ سے ارز کیا تھا باب ان کیفہ کانا بدع الوحی الہ رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وحی ہے انہاوہینہلہ کے یہ بھی وحی ہے وحی کا ذکر ہے اس میں سمجھ رہی میں ہے کی نہیں اور شاہ ولی اللہ کا مذہب یہ آپ نے پڑھا بدع الوحی بدعن ہو الوحی بولو بدعن ہو الوحی اللہ میں سندھی کیاں توجیہ آپ نے پڑھی کہ بدع مبدع کے معنی میں ہے سمجھے بدع مبدع کے معنی میں ہے مبدع الوحی مبدع الحدیث تو مبدع وحی اللہ ہے تو یہاں بھی یہ انہاوہینہ وحی ہم سے شروع ہو رہی ہے سرط من البسرات الالکوفتے میں بسر سے چل پڑا کوفے تک آخری منزل کوفہ ہے وحی شروع ہم سے ہے پہنچے گی محمد علیہ کا آپ تک علیہ آگے نہیں آگے تو یہ خود بخود مبدع وحی کو بتا رہا آپ لوگ کیوں ناراض ہیں سمجھے وَقَوْلُّ اللَّهَ عزَوْجَلَ يَتَعَلَّكُ مِمَّا يَتَعَلَّكُ بِهَادَ الْبَابِ وَبِي سِبَابِ کے ساتھ متعلق ہے تو متعلق میں نے ارزا کہ کہ یہ بھی وحی وہ بھی وحی سمجھنا دوسرا پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلا کرے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے توجیہ کے مطابق بدہ مبدع کے معنی میں ہو گئے تو مبدع وحی تو آپ سے ارز کیا کہ اللہ ہے نا بھیجنے والے کے اعتبار سے بھیجنے والا مبدع اللہ ہے سمجھ دائیں جس تک وہی پہنچتی ہے جن کے پاس پہنچی ہے ان میں سے سب سے پہلا مبدع محمد ہے اور ویسے بھی میں نے ارز کیا کہ بدایت وحی من اللہ اور نہایت وحی الہ رسول اللہ اس لئے کہ الہ نہایت کے لیے آتا ہے سر تو من البسرت الالکوفت تو کہتے ہیں نا آپ کے یہ سنگ گران جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے سمجھ رہی میں منزل پہ جا کر کے دم لیں گے تو یہی ہے نا منزل وہی وہاں سے اللہ آپ کا بھلا کریں نبی پہ آ گئی نا تو مبدع وحی اللہ ہے اور حضرت ایقدر شیخ الہند کی توجیہ آپ کو ظاہر ہوگی معلوم ہوگی حضرت نے فرمایا کہ یہ کیف ہے اظہارِ عظمت کے لیے اور ترجمہ تلوہب کا مقصد آپ کو بتایا اظہارِ عظمتِ وحی اور عصمتِ وحی بولو عظمتِ وحی تو اس آیت کے اندر عظمتِ وحی تو ہے نا یہ وحی عیسیٰ خان موسیٰ خان محمد خان احمد خان کی نہیں ہے اس وحی کا ایہا کا فائل میں ہوں میں عظیم ہوں وحی بھی عظیم تو شیخ الہند کی آن تو بلکل مسئلہ ہے تو بتاؤ کہ آیت جڑتی ہے یا نہیں جڑتی آیت بلکل جڑ رہی ہے وَقُولُ اللَّهَ عظمتِ وَجَلَّ اِنَّا وَحِنَا لِكَ كَمَا حِنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَادِهِينَ مِمَّا يَتَعَلَّكُ بِهَادَ الْبَابِ وہ بھی اسی باب کے ساتھ متعلق ہے جڑ جاتا ہے سندھی کے کول کے مطابق شاہ علی اللہ کے کول کے مطابق حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علی کے کول کے مطابق ہر طرح سے جڑ جاتی ہے یہ ہو گیا مولانا مسئلہ یہاں چھٹی ساتھ بھی بات سمجھو وہ یہ اِنَّا اَوْحَيْنَا الْيكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِنَّا اَوْحَيْنَا الْيكَ كَمَا اَوْحَيْنَا کما کاف تشبیح کے لئے تشبیح کس چیز میں ہے اِحِگَلْحِسَل بولو تشبیح کس چیز میں ہے تو خیال کر لینا آدم علیہ السلام ادریس علیہ السلام شیص علیہ السلام یہ انبیاء گزرے ہیں یا اگر شیص علیہ السلام وہ رسول گزرا ہے لیکن ایک خاص محدود قوم تھی ان کی رسالت عامہ اور بیست عامہ نہیں تھی سمجھے اول الرسول الى اہل الارد بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے اول الرسول الى اہل الارد ہوا نوح وہ نوح ہے جس کی رسالت عامہ سمجھے رہی ہے کیا خلاص یہ نکلا کہ شبہ الوہی الى رسول اللہ بالوہی الى نوح فی الرسالت یہ تشبیح فی الرسالت ہے بولو یہ تشبیح کس میں ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَا اَيُّهَا الرَّسُولُ تو بھی رسول ہے کَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْهِنْ الَّذِي كَانَ الرَّسُولَ جو کی رسول تھے فَاتَّشْبِحُ فِي الرَّسَالَتِ بولو فَاتَّشْبِحُ فِي الرَّسَالَتِ میں نے ارزت کیا کہ آدم تو نبی تھے سمجھے اس سے پہلے انبیاء تھے شیص علیہ السلام کو رسول کہا لیکن کہتے کہ وہ بھی رسالتِ عامہ نہیں ایک محدود قوم تھی رسالتِ عامہ جو اللہ آپ کا بلا کرے حضرتِ نُو علیہ السلام اور پیارے پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں آئے گا آپ کے ساتھ فَأَنْتَ أَوَّلُ رُسُلِ الَا أَهْلِ الْأَرْضِ تو سب سے پہلا رسول ہے الَا أَهْلِ الْأَرْضِ تو پہلی تشبیح ہوگی رسالت میں سمجھتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اَيُّهَا الرَّسُولِ کَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى رَسُولِنَا نُوْحِنَ کَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى رَسُولِنَا نُوْحِنَ جیسے نُو کے طرف اس وقت تشبیح فیر رسالت ہو گئی ایک دوسرا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِيًا تُوزَ بِهِ آپ کے طرف ایسی بھی ہوتی ہے آپ کو بھی عذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کَمَا أَوْحَيْنَوْحُن جیسے کہ نُو کو عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا فَتَّشْبِحْ فِي الْعَزَا بولو فَتَّشْبِحْو فِي الْعَزَا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِيًا آپ کو اسے بھی بیج رہے تُوزَ بِهِ آپ کو اس میں عذیت دی جائے گا اَوْحَرُونَ مِن بَادِهِ اس کے بعد دوسرے انبیاء جو بارہ تیرہ نبی ہے جن کو اُلُو الْعَزْم کہا جاتا ہے اس آیت کے اندر اس وقت تشبیح کس چیز میں ہوگی بولو تشبیح فِي الْعَزَا سمجھتا ہے تشبیح فِي الْعَزَا سمجھتا ہے وَلَقَدْ آتِنَا مُوسَ الْكِتَابِ مُوسَى بِي ہے فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَاءِ مُوسَى فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَاءِ الْكِتَابِ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَاءِ الْعَزَا کَمَا لَقِيَهُ مُوسَى جیسے موسیٰ نے عذیتوں کا سامنا کیا تو بھی کرے گا اور نبی جب گبر آ جاتا ہے تو فرماتا فَصْبِر کَمَا صَبَرَ عُلُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسْلِ عُلُوْ الْعَزْمِ یہ یہ چھوڑو یہ تو تبلیغی تقریر ہوگی بابا پہلی تقریر اتشبیو فی الرسالتیں دوسری تشبیح آپ سے عرض کیا اتشبیح فی الْعَزَاع تیسری تشبیح ہے اتشبیو فی التدریج بولو اتشبیو فی التدریج وہ کیا ہے ان کا اعتراض یہ تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدتا محمد پر بے اقوت قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا جیسے کہ سابقہ انبیاء پر ہو تیس سال میں کبھی دو آیتیں کبھی تین آیتیں کبھی چار آیتیں وہ رومی ایک غلام ہے اس سے سیکھتا ہے بلوچے ہو سمجھ ریمی ہے کی نہیں لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدتا لہذا یہ نبی نہیں ہو سکتا یہ قابل وحی نہیں ہے اس پر وحی نہیں ہے وحی نہیں آئیے تو فرمایا ایوہ المشرکون الکفار تم بھی ان کو نو ابراہیم اسماعیل اور یاکوب ان سب کو تم نبی مانتے ہو حالانکہ ان کے طرف بھی وحی تدریجی ہوئی ہے ان کے طرف بھی وحی تدریجی ہوئی تو وحی تدریجی جیسے ان کے نبوت کے منافی نہیں ہے تو میرے نبوت کے کیسے منافی ہے اب ہوگا مانا اِنَّا عَوْحِنَ اِلَكَ وَحِنَ تَدْرِيجِيًا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتا تھا وہ کلام بھی تدریجی ہے اور اسی آیت میں آگے جا کر کے کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا کَلَّمَ اللَّهُ اور تفیل تقرار پر دلالت کرتا ہے مرتن بعد مرتن کلام ہوا یہی تو تدریج ہے اور کیا ہے جاندہ پتریاں بے زوق قسم کے لوگ تمہارے بدعملی کی وجہ سے بجری بھی چلی گی اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے تیسری تشویح کونسی ہوگی ہاں تدریجی سمجھ میں آئے نہیں ہے تدریج چوتھی مولانا چوتھی تشویح اِنَّا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَهِيًا تَشْرِعِيًّا كَمَا أَوْحَيْنَ إِلَهَا أُولَائِ بِوَهِيٍّ تَشْرِعِيٍّ شریعت سازی اصل نو سے شروع یہ اس سے پہلے زیادہ تر زیادہ تر جو وحیات ہی تھی تکوینیات سے متعلق اس سے پہلے زیادہ تر جو وحیات ہی تکوینیات ٹھیک ہے تشریعت ہوئی لیکن بہت کم تکوینیات سے بات ہو گئی ہے یہاں پر جنہ دا پتریاں وحی تشریعی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَهِيًّا تَشْرِعِيًّا كَمَا أَوْحَيْنَ إِلَهَا أُولَائِ جیسے کہ یہ تیرا ہے اَوْحَيْنَ إِلَيْهِم بِوَهِيٍّ تَشْرِعِيٍّ وَحِي تَشْرِعِيٍّ کی طرف ہم نے کر لی مزا آ رہے نہیں آ رہا یہ تشبیح کس میں ہے تشریع میں ہے تشریع شریعت سازی قانون سازی آقام اور شریعت کا ترجمہ بہترین ترجمہ آپ کے لئے قانون ساز قانون سازی سمجھ دائے ہاں پانچویں صورت سمجھو یہ تشبیح عظمت میں اِنَّا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَهِيًّا عظیمًا کَمَا أَوْحَيْنَ إِلَيْهَا عُلَيْهِ بِوَهِيٍّ عظیمٍ ان لوگوں کی عظمت کے ابراہیم اسماعیل اساق یاکو موسیٰ ان کی عظمت کے تم قائل ہو تم میرے عظمت سے کیوں امکار کر رہے ہو نبوت سے بڑی عظیم چیز کوئی نہیں ہے اِنَّا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَهِيًّا عظیمًا کَمَا أَوْحَيْنَ إِلَيْهَا عُلَيْهِي بِوَهِيٍّ عظیمٍ مزایا نہیں ہے مزایا اب یہ سمجھو میرا یار نعمت اللہ یہ بھی نعمت اللہ یہ بھی نعمت اللہ اب نعمت اللہ جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بلا کرے وہ زید کے قیام کا انکار کرتا ہے اگر نعمت اللہ خالی وزین ہے تو میں اس سے کہوں گا زیدن قائمون افادت الخبر فائدت الخبر آپ نے پڑا ہے سمجھے یہ افادت فائدت الخبر ہے زیدن قائمون اور اگر یہ منکر بلوچ کا بچہ چونکہ ہیروں کا کام کرتے ہیں یہ لوگ سمجھ ہیرمیاں گی نہیں اگر یہ منکر ہے کیام ازید کا تو کہوں گا اِنَّ زیدن قائمون اور منکر ہے اِنَّ زیدن لَقائمون اور زیادہ منکرے انہ زیدن ہوا القائم اور زیادہ منکرے واللہ انہ زیدن ہوا القائم بڑا نہیں بڑا انکار کے درجات ہوتے ہیں تو اب بتاؤ کیا پیارے محمد نے وحی سے انکار کیا کہ تاقید سے لا رہا ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِنَّا اَوْحَيْنَا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہو رہی ہے الوحی الى رسول اللہ میرا نبی اسے انکار کرتا ہے اس تاقید کی ضرورت کیا ہے تو اس کا اصل جواب یہ جا کر اللہ سے پتا کرو ہمیں کیا پتا ہمارے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے اڑے کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا تو بازرہ سمجھ لینا اصل میں یہ سوال یہود کا تھا یہ انکار یہود کا تھا قابب بن اشرف اور اس کی طرح فخاص بن عزورہ سمجھے بھی فخاص بن عزورہ یہ لوگوں کو بتاتے تھے اس طرح سوال کرو اس طرح یہ انکار یہود کا تھا اب قرآن میں یہ عام اس کو سمجھو اب قرآن میں یہ عام ہوتا ہے کہ خطاب نبی کو ہوتا ہے بتانا کسی اور کو ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے نعمت اللہ میرے دوست ہے نعمت اللہ کبھی غیر حاضری کرتا بھی نہیں ہے نعمت اللہ اب غیر حاضری تو پیچھے والے جو آتے پانچ منٹ دس منٹ کوئی پندرہ مٹا گیا تھا نعمت اللہ اس کے بعد اگر تُو نے کیا کہتا ہوں نعمت اللہ اس کے بعد اگر تُو نے غیر حاضری کی نا تو تُو اپنی شکل دیکھ لینا کیسا مرغوہ بنا کر کے تجھے چھوڑ دوں گا حالانکہ نعمت اللہ نے کبھی غیر حاضری کی نہیں ہے کہتا نعمت اللہ کو مخاطب یہ ہے حقیقت میں سناتا ان کو یہ تو عام ہیں کیا ہو گیا ہمیں ہم ایسے زلیل ہوگے بے نماز ہے کیا ہو گیا کہ ہم دین ہم مشرق بن گئے کیا ہو گیا ہمیں تو سمجھے کیا ہو گیا ہم شرق کریں ہمیں کیا ہو گیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں کیا مجھے مصیبت پڑی ہے کیا ہوا میں اللہ کی عبادت نہ کروں سبحان اللہ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن مقصود تو دوسرے ہے وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بولو وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي کیا ہو گیا کمسی رقاوٹ میرے لئے اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کی تو نبی تو مباہد ہے فطری طور پر نام اپنا لیتا ہے سناتا ہے کوئٹا والوں کو پشین والوں کو سمجھے ہرمیہ کی نہیں یا میں نے اپنے یار کو اپنے یار کو میں نے ڈانٹا لیکن میرا یار تو کبھی وہ غیر حاضری کرتا ہی نہیں ہے تو مقصد تو پیچھے والے ہیں اس لئے یہ ایک اسطلاح ہے قرآن کی مولانا اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس کو نوٹ کرو خوشتران باشت کے سر دل بران خوشتران باشت کے سر دل بران گفتا یدر حدیث دیگران خوشتران باشت کی سر دل بران خوشتران باشت کی سر دل بران گفتا یدر حدیث دیگران سمجھتا ہے راز کی بات دوسروں کے گفتگو بات دوسروں کے ہوتی ہے سمجھتا ہے اس میں راز کی بات کی جاتی ہے اس لئے کہتے ہیں عبصبت واللہ ہے حضرت کی درزمیرین راجے ہیں لیکن یہ کہ اس سے مقصد پتھان اور بلوچ ہے کہ کوئی غریب تمہارے پاس آ جائے تو چہرے تم یہ ہے کہ ادھر ادھر کرتے ہو چہرے تمہارا بگڑ جاتا ہے کس کو سمجھیں یہ قرآن میں اتنے یہ اسطلعہ اس کو لوگ توجہ دیتے نہیں مولانا خوزیل افو وامر بالمعروفی سمجھیں وامر بالعروفی وعارضن الجاہلین یہ تو میرے نبی کا عام طریقہ ہے نبی تو معاف کرتا تھا تو خوزیل افو خطاب تو نبی کو ہیں سمجھے رہی میں ہے کی نہیں لیکن مقصود میں اور آپ یہ وہ مسئلہ ہے کس کو سمجھا گیا اس لئے یہاں خطاب تو حضرت کو ہیں لیکن اصل خطاب یہود کو مقصود یہودی ہے یہ خوشتران باعشت کی سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران وَأَقُولُ قُولِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَارِ الْمُسْلِمِينَ یہ پورا ہو گیا کل سے وبہی قال حدثنا الامیدی سے مسئلہ شروع جائے